موسیقی نمازکار دوستو میں اسمتہ اور آپ کا اپنے چینل جائے کا گجبکہ میں ساغت کرتی ہوں دوستو اس بار ایک بھی شادی اٹین کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ شادیوں میں بننے والی توا سبجی اہہا خٹی خٹی مسالے دا دیر تک توا پہ پکنے والی سبجی کو یاد کرتے مون میں پانی آگیا تو میں نے سوچا کہ چلو آج ہم اسی توا سبجی کو گھر میں بناتے ہیں اور میرے پاس کچھ سبجیاں بھی اکٹھا ہو گئی ہیں تو اسی لئے آج میں آپ کے ساتھ شادیوں میں بننے والی توا سبجی کی ریسپی لے کر کے آئیں ہوں تو چلیے بناتے ہیں توا سبجی تبا سبجی بنانے کے لئے یہاں میں نے کچھ سبجیاں لئی ہیں جیسے بھنڈی پرول اور یہ گول والے چھوٹے بیگن یہاں میں نے دو اُبلے ہوئے آلو لیا جس کو بیس سے کاٹ لیا ہے ایک چمچ کسوری میتھی آدھا چمچ ساوپ آدھا چمچ لال میٹس پاوڈر آدھا چمچ امچل پاوڈر چوتھائی چمچ میتھی لیا اور چوتھائی چمچ سے کم ہی میں نے یہاں پہ کلونجی لیا ہے آدھا چمچ کھڑا جیرہ اور قریب ڈیڑھ چمچ ہی میں نے بھونا ہوا دھنیا پاوڈر لیا ہے چلیے سب سے پہلے میں کلونجی کے لئے مسالہ تیار کرنا ہے اس کے لئے یہاں پہ ہمیں ایک توا لیں گے اور توا پہ ہمیں توا کو گرم کرنا ہے گیس کا فلم ہم میڈیم پہ رکھیں گے اور سب سے پہلے ہم جیرہ کو ڈرائی روز کریں گے یہاں پہ میں نے بھونا ہوا دھنیا پاوڈر میرے پاس تھا اگر آپ کے پاس بھونا ہوا دھنیا پاوڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ دو چمچ کھڑا دھنیا ڈال کر کے اور اس کو جیرے کے ساتھ ہی آپ کو اسے بھوننا ہے دیکھیں جیرہ سے تھوڑا تھوڑا نکلنا سرو ہو گیا اس کا ملک جیرہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب گیس کا فلم ہم لو کر دیں گے اس کو چلاتے رہنا نہیں تو ایک طرف جیرہ جل جائے گا اب ہم اس میں میتھی اور کلوجی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہی سوفٹ جیرہ کے ساتھ پس تیس سے چالیس سیکنڈ تک ہی ہمیں اسے بھوننا ہے جب مسالوں کو بھونتے ہیں تو بڑی اچھی سی خسلو آنے لگتی ہے یہ دیکھیں اس میں سے بھی ہلکا ہلکا سا دھوہ نکلنا اب ہم اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہی دھنیا پاورڈر یہ بھوننا گوا دھنیا پاورڈر ہے اور ان سب چیزوں کو ہمیں تیس سے چالیس سیکنڈ تک کے لیے بھون لینا ہے چلیے اب ہم یہاں پہ سبجیوں کو بیس سے کٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کہ جس سے ایک سائیڈ میں بھنڈی پیچھے سے جڑی ہوئی ہے ہمیں اسی طرح سے اس کو کٹنا ہے اس کو الگ نہیں کرنا ہے چلیے اب ہم بیگن کو بھی اسی طرح سے بیس سے فاڑ کے اس کو ہمیں چار بھاگوں میں کل لینا ہے بیگن کو چیک کرنا بہت جو رہی ہے دیکھیں پہلے ہی بیگن میں کیڑا نکل آیا اس لئے اس کو ہمیں ہٹا دینا ہے اس لئے جب بھی آپ بیگن کاٹی ہے تو اسے بہت اچھی طرح سے چیک جرور دیجئے چونکہ اوپر سے تو یہ دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر اس میں کیڑے جرور ہوتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے بیگن کو بیس سے کٹ کر کے اور اچھی طرح سے چیک کر لیا ہے اسی طرح سے ہمیں پرور کو بھی کٹ لینا ہے جس سے ایک طرح سے پرور جڑا رہے ہیں اب جو اور بھی انڈیا بچے ہوئی ہیں اس کو بھی ہمیں اس طرح سے بیش میں سے کٹ کر لینا ہے جو میں نے سارے مسالہ بھونا تھا اس کا میں نے اس طرح سے پاورڈر بنا لیا ہے اب ہم اس میں لال مرش پاورڈر ڈال دیں گے اور آدھا چمچ امچر پاورڈر اور ساتھ میں اپنے ٹیسٹ کے انصار نمک ڈالیں گے نمک تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ توا سبجی میں نمک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ مڈ ڈالیے گا اور ان سم مسالوں کو میں اچھی طرح سے ملا لینا ہے چلیے اب ہم اس طرح سے بیگن لیں گے اور بیگن کے بیچ میں تھوڑا سا جنہاں بناتے ہوئے اس طرح سے اس کے اندر میں مسالے میں لپیٹ دینا ہے لیکن اس طرح سے ڈالیں گے اور جو ایکسٹر مسالہوں کا اس کو نکال دیں گے اس سے سبجیوں کے اندر بھی یہ مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے مثل جنرلیز توا سبجی بنانے کے لیے ہمیں سفید والے گول بیگن چاہیے ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں ملا ہے اگر آپ کو سفید والے بیگن ملتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سا سفید والے بیگن بھی لے سکتے ہیں اسی طرح سے میں پرور کے اندر بھی ڈال دینا ہے اور بھنڈی کے اندر بھی اسی طرح سے مسالہ لگا دینا ہے اب ہم ایک دوا لیں گے اور اس کے اوپر کری میں نے تین چمج سرسوں کا تیل ڈالا ہے اگر آپ سرسوں کا تیل نہیں کھاتے ہیں تو آپ ریفائنڈ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جنرلی سبجیاں سرسوں کے تیل میں ہی بناتی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے اور ایک چمج کی مدد سے اس طرح سے رکھتا ہے آلو کو میں نے سائیڈ میں رکھا ہے کیونکہ آلو پہلے سے ہی ابلی ہوئی ہے اور بعد اسے ہمیں تونوں طرح سے دھون لینا ہے اب ہم سائیڈ میں بھنڈی کو لگا دیں گے بھنڈی کو کبھی بھی 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 مت رکھی رہا کیونکہ بھنڈی جل جاتی ہے تو ہمیں سبجیوں کو اس طرح سے رکھنا ہے کیونکہ گیس کا جو فلیم ہوتا وہ بیچ میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہمیں پرور اور بیگن کو بیچ میں رکھنا ہے ہلکا سا اس طرح سے توے کو ہلا کر کے سبجی کے چاروں طرح تیل لگا دیں گے اب ہمیں اس کو اس طرح سے ڈھک دینا ہے گیس کا فلیم میں نے لوکے ہی رکھا ہے اور آپ ایک ایک ڈھٹ کے اس کو اس طرح سے پلٹ دے رہیے ہیں اُلٹ پلٹ کے اس کو ہمیں دونوں طرف سے سنہرہ ہونے تک دلنا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے توا سبجی بنانے میں اس طرح سے ساری سبجیوں کو ہمیں اُلٹ پلٹ کر دینا ہے دیکھیں یہ تو آلو پلٹ ہی نہیں رہا ہے آپ کو ہر ایک منٹ پہ اسی طرح سے کرنا ہے گیس کا فلیم میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہمیں لوکے ہی رکھنا ہے ہائی اور میڈیم پہ نے کرنا ہے یہ تو سبجیاں اوپر سے جل جائیں گی اور اندر سے کچھی ہی رہ جائیں گی دیکھیں اب سبجیوں سے مسالے تھوڑے باہر آگئے ہیں اور توا پہ لگ گئے ہیں لگ رہی ہیں نا شادی والی سبجیاں جیسے سادی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں توا پہ مسالے لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ ہے کہ ہمارے توا چھوٹے ہوتے ہیں آلو بھی اچھی طرح سے روزڈ ہو گیا ہے اور اس کو ہمیں جلدی جلدی سے اس لیے پلٹنا ہوتا ہے کہ جس سے جو مسالے سبجیوں کو پر لگے ہیں وہ جلے نہ اگر ہم ایک ہی طرف سے ایک بار میں سنہرہ ہونے تک دھونیں گے تو جو اس کے اوپر مسالے لگتے ہیں وہ جل جائیں گے اسی لیے ہمیں اس کو ہر ایک منٹ پہ اولٹنا پلٹنا ہوتا ہے 80% سبجی بن کے تیار ہوں گے اب ہم اس کے اوپر جو بچے ہوئے مسالے ہیں اس کو اس طرح سے ڈال دیں گے تھوڑی سی لال مش پاوڈر اور ڈال دیں گے میرچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے امسار ڈالیے گا اور پھر ہمیں اس کو اچھی طرح سے اولٹ پلٹ دینا ہے کہ جس سے مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے یہ دیکھیں توا سبجی لگ بر لگ بر بن کے تیار ہے بھنڈی تو پوری طرح سے بن کے تیار ہے اس لئے بھنڈی کو ہم سب سے پہلے نکال لیں گے چلیے توا سبجی بن کے تیار ہے دیکھیں دوستوں توا سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے اس میں سے بہت اچھی خسبو آ رہی ہے ایسا لگ رہا جیسے اچار کے سیجن میں گھر میں اچار بنائے جاتے ہیں تو دوستوں آپ بھی اس کو جھٹ پٹ سے بنا ڈالیے اور شادیوں میں جو آپ نے توا سبجی کو مس کیا ہے اس کو آپ گھر پہ ہی انجوائی کیجئے تو ایک بات جرور سے جرور ٹرائی کیجئے تھانک یو